السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر سواب کی امید سے رکھا وہ بکشا گیا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا وہ ہم خود تھے اور جب وہ امت کو بکشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے روزے دار کے لیے دریائی مشلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افتار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی موں میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی ہے مگر انسانیت سے خالی ہو گئی پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کرواتا تھا مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے جب بزو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ ساٹھ برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے مسئیبت آنے پر ہمیشہ کہتے ہو کہ یہ مسئیبت صرف میرے لیے ہی آئی تھی نعمت ملنے پر یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھے ہی ملتی تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی لانت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفریق پیدا کرتا ہے موسقی بدرو کی غزہ ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گانا یعنی موسقی دل میں ان نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما آمین الحمدللہ for anything that brings to closer to اللہ الحمدللہ 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 اگر آپ کو میری ایک والے ذرنی والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بل آئیکن کو آل پر لگا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو چلیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ